اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس اس محمد نوید جفر جی سوڈنٹس ہم بات کریں ایکسرسائز نمبر 3.4 اور اس کے قویسن نمبر 5 کی طرف آپ ہم موو کریں گے قویسن نمبر 5 آپ کا جو ایم سی کیوز کے لیے بھی اور شورٹ قویسن کے لیے بھی انتہائی امپورٹنٹ قویسن اور پیپر میں لازمی اس کے بارے میں پوچھے جاتا ہے اس سے پہلے کہ میں اس قویسن کی طرف آہوں گا آپ درہا اس کا فارمولے کی طرف غور کریں e raised to power ax a f of x plus f dash of x درہا اس فارمولے پر آپ فوکس کیجئے گا کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ اس میں اور جواب آلے گا e raised to power ax f of x plus constant of integration ہے کیا فارمولا ایک ایک ایکسپونینشل فانکشن ہوگا اس ایکسپونینشل کا جو ایکسپونینٹ ہوگا جو اس کی پاور ہوگی اس کا ڈیریویٹیو موجود ہوگا اس جگہ پہ فانکشن کے ساتھ اور پلس میں اس فانکشن کا ڈیریویٹیو آگے ہوگا اگر کوئی ایسا سینیریو آپ کو دیکھیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کا آنسر e raised to power ax وہ فانکشن ایکسپونینشل اور ساتھ وہ فانکشن پلس constant of integration لگ دینے اس کا پروف بھی ہے وہ آپ دیکھئے گا بک سے پروف اس کا آسان سا ہے اب اس کو درہا موف کرتے ہیں آگے پارٹ نمبر ون کی طرف جی پارٹ نمبر ون ہے ڈی ایکسپونینشل یہ فانکشن اور یہ اس کا ڈیریویٹیو تو ذرا ترتیب لگا لیں e raised to power x log x plus 1 over x dx تو ذرا دیکھیں x کا ڈیریویٹیو کیا بن تو وہ ساتھ موجود ہے یہ رہا log x ایک فانکشن ہے اور 1 over x اس کا ڈیریویٹیو ہے تو میں اگر ایسے کرلوں put کر لیتا ہوں یہاں پہ f of x is equal to log x تو f dash of x میرے پاس کیا جائے گا 1 over x so students یہاں پہ جب میں change کروں گا تو e raised to power x f of x plus f dash of x dx تو جب میں ایسی situation دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ result آتا ہے e raised to power x f of x plus constant of integration اگر یہاں a ہوتا تو obviously ساتھ وہ بھی آ جاتا ابھی a1 ہے تو وہ 1 آ رہا ہے اس میں so finally آپ کیا لکھ دیں e raised to power x اور f of x کیا ہے solve کرنے کی ضرورت نہیں direct آپ اس کا result بتا سکتے ہیں f of x آپ کے پاس ہے log x so e raised to power x log x plus constant of integration that is your required answer ٹھیک ہو گیا مثال کے دور پہ question ہے اس کا part 2 e raised to power x اور سوال ہے ہمارے پاس cos x plus sin x cos x plus sin x dx اس میں بھی آپ سیم بیسا سوچ سکتے ہیں لیکن ایک بات پھر اس میں بھی اور کریں cos x کا derivative minus sin ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے لیکن sin x کا derivative cos x ہوتا ہے تو آپ اس کو ایسے لکھیں sin x plus cos x ٹھیک ہو گیا تاکہ ترتیب آپ کی ہوئی ہے اب آپ function جو ہے وہ sin x کو suppose کریں تاکہ اس کا جو derivative ہے وہ cos x آئے تو آپ کو minus کا کوئی disturbance نہ ہو یہ ہو گیا so finally جب آپ اس میں replace کریں گے تو یہ آجے گا e raised to power x f of x plus f dash of x تو اس کا جو result بنے گا وہ بنے گا e raised to power x f of x so e raised to power x اور f of x کیا ہے sin x so that is constant of integration یہ اس کا result آ گیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح part number 3 پہ چلتے ہیں part number 3 کو اور کیجئے گا کیا ہے اس کے اندر part number 3 جی 3 part میں e raised to power x part number 3 e raised to power x اور ساتھ ہے a secant inverse x plus 1 over x into x square minus 1 dx سوال دیکھتے ہی آپ کو فوری understanding ہو جائے گی کہ یہ کیا اس کے ساتھ جو ہے operate کرنا ہے so دیکھیں exponential کی جو power اس کا derivative پڑا ہے یہ function اور اس کا derivative آگے پڑا ہے سو سیم طریقہ کار f of x آپ رکھیں secant inverse x f dash of x automatically آپ کا کیا ہے 1 over x into x square minus 1 سو اس کے مطابق یہ بنے گا e raised to power x a f of x plus f dash of x dx تو جواب اس کا ہوتا ہے e raised to power x f of x plus constant of integration تو e raised to power x f of x کیا ہے secant inverse x plus constant of integration یہ result آگیا اس کو integrate کیا جا سکتا ہے وہ میں formula آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو formula کی طریقہ سے anyways آگے move کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم اس کے fourth part کی تو x just fifth same ہے ویسے وہ آپ خود کریں گے fourth اور six میں کرتا ہوں fourth part کی طرف جب میں move کرتا ہوں بچو fourth تو میرے پاس سوال ہے e raised to power 3x three sine x minus cause x over cause i think so square x dx یہ شاید over sine square x really sorry over sine square x لو جی یہ سوال ہے اب پہلے تو الگ الگ کریں اس کو separation کریں اس کی e raised to power 3x three sine x over sine square x minus cause x over sine square x dx پھر آپ دیکھیں گے کہ e raised to power 3x ایک sine cancel تو یہ آجے گا three over sine x minus اس کو آپ لکھیں one over sine x اور cause x over sine x اس طرح select کر دیں dx سو بچو یہ آجے گا e raised to power 3x 3 یہ ہو جائے گا cause x اور minus یہ ہو جائے گا cause x اور cause x dx ٹھیک ہو گیا اب آپ کو بالکل بیسا ہی question نظر آ رہا ہوگا تو درہ غور کیجئے گا اس میں put کریں f of x is equal to cause x تو اس سے جو آپ کا derivative بنے گا f dash of x that is minus cause cause x cause x تو یہ جو minus تھا اگر ادھر plus کر کے یہ minus اسی کے ساتھ یہ attach کر دیا جائے تو آپ کو question آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کیا کرنا ہے e raised to power 3x 3f of x plus f dash of x so students اس کا answer آئے گا e raised to power 3x f of x plus constant of integration تو just آپ نے f of x کی value put کرنی ہے کو secant x plus constant of integration that is your required answer اس کے 6 part پہ move کرتا ہوں میں اور یہ lecture کا last part ہوگا 6 part یہ بچو 6th part square سیم آپ کا سوال بن گیا اس میں آپ put کریں f of x کو 1 over 1 plus x اس کا derivative ہوگا جب آپ find کریں گے تو یہ آجائے گا 1 over 1 plus x square چونکہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے power کو تو اس میں power کو نیچے ہوتاریں گے power میں سے کم کریں گے تو 1 over x plus c اس کا required answer آگیا سو سٹورنٹس بلکل آسان short questions ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی exam کو سوال تو ضرور پوچھا کریں زندگی رہی تو انشاءاللہ سباکتاللہ پھر اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملکات ہوگی تب تک لے جائے جائے اللہ حافظ السلام علیکم